موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جانب سے آئے ہوئے جادوگروں کا مقابلہ ذکر کیا جا رہا ہے جادوگر آتے ہیں ایک میقاتِ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر یہ مقابلہ ہوگا جگہ بتا دی جاتی ہے اس جگہ پر مقابلہ ہوگا کیسے ہوگا ایک طرف موسیٰ رہیں گے علیہ السلام والتسلیم دوسری طرف دور دور سے آئے ہوئے فرعون کی حکومت کے جادوگر رہیں گے جادوگر آگئے موسیٰ علیہ السلام میدان میں آگئے جادوگر پہلے فرعون کے پاس آتے ہیں عالم پناہ ایک بات کہنی ہے بولو اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آگئے تو پیسے بھی سے ملیں گے دیکھو پیسے کی بات کر رہے ہیں پیسے بھی سے ملیں گے ارے کہا پیسوں کی بات کرتے ہو مقرب بنا دیا جاؤ گے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تمہیں دربار کا خاص آدمی بنا لیا جائے گا یہ تمہاری فتح نہیں پوری حکومت کی فتح ہے معمولی بات نہیں ہے تو آئے تو پہلے پیسوں کی بات کرنے لگے اب موسیٰ کے سامنے آئے یہ تو فرعون سے بات ہوئی جادوگروں اب جادوگروں کی بات حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے کہا کہ پہلے ہم ڈالیں کی تو ڈال رہے ہیں ہم اپنا کرتب دکھائیں ہم اپنا جادو پیش کریں یا تو اپنے کرتب دکھائے گا حضرت موسیٰ نے کہا تالہ ہل خو پہل تم ہی کرو تم ہی ڈالو کیا ڈال رہے ہیں تم کو انہوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی شروع کی اور رسیاں جیسے ہی زمین کے اوپر گریں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا یخیلو علیہ اور جتنے بیٹھنے والے لوگ تھے سب کو ایسا لگا جیسے رسیاں سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ گھابرا گئے اس لیے کہ ان کو بھی دکھراتا کیے سانپ میری طرف آ رہے ہیں کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں ڈر گئے ہو فَعُجَسَ فِي نَفْسِ خِیفَتَمْ موسیٰ سورے طوحہ کے اندر یہ جملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے تو سانپ آ رہے ہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ڈنڈا ہے ڈنڈا جانو ڈنڈا بتاؤ اس کی حقیقت تھوڑا ڈیپ میں اتر کے ڈیپ میں اترتا ہوں ڈنڈا جو ہاتھ میں رہتا ہے ڈیپ میں کیسے اترتے ہیں معلوم ہے ایسے اترتا ہوں ڈیپ میں بہتریر رہبر ہے نہ اس کے آنکھ ہے اندھا ہے ڈنڈا ڈنڈا اندھا ہے آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے جان نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی ڈنڈے کو اندھے کا رہبر بنا دیتا ہے یہ ہے لاتھی رہبر ہے اس کی اللہ تعالی اس بے جان کو بے اکھو والی شے کو غیر جاندار شے کو انسان کا رہبر بنا دیتا ہے اس کی رہنوائی کرتا ہے ڈنڈا یہاں دیکھو نشیب ہے یہاں فراز ہے داہنی طرح مر جاؤ باہنی طرح مر جاؤ ڈنڈے کو اللہ تعالی انسان کا رہبر بنا دیتا ہے اب یہاں اب اس ڈنڈے کا کرشمہ دیکھو جو کبھی انسان کا رہبر بن جاتا ہے اللہ اس کو رہبر بنا دیتا ہے انسان کا یہاں فرمایا گیا دیکھتا کیا ہے ڈال تیرے ہاتھ میں جو لاتھی ہے حکم ہو گیا اوپر سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین کے اوپر ڈالی بہت پراست داہ بن گیا اب یہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ آ رہے نا یہ بڑا سانپ اور اس سانپ نے سارے سانپوں کو یہ بڑا ازدہا جس کو سربان کہتے ہیں عربی میں نگل گیا تعلیم کیا دی گئے مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہمارے پاس مادی ذرائع نہیں یہ سامان تیار کرو وہ سامان تیار کرو اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ قائم کر لو تو یہاں لاتھی ہی شکست دینے کے لئے کافی ہے دنڈا ہی شکست دینے کے لئے کافی ہے تم اللہ والے تو بن جاؤ لوے کا ٹکڑا دیکھ آپ لوے کا ٹکڑا جس کو ہیٹر بولتے ہیں ہیٹر گرم کرنے والا پانی کو گرم کرنے والا بادار سے لاؤ ہیٹر کو ایک اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو ذرا کرنٹ کے ساتھ مربوط کر دو سوکٹ میں لگا دو تو بچہ تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا کیوں وہی لوہے کا ٹکڑا جو بچہ ہاتھ میں لے کر کھیل رہا تھا کھیل سکتا تھا اب اس کے قریب ہاتھی کیوں نہیں جا سکتا اس وجہ سے کہ اب اس لوہے کا تعلق کرنٹ سے ہو گیا ہے ایسے ہی وہ دنڈا ایک معمولی دنڈا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لئے پتے وغیرہ جھاڑا کرتے تھے چھوٹے موٹے اور کام لے لیا کرتے تھے لیکن یہ منظر جادو گروں نے دیکھا اب دیکھئے ایک ہی موجزہ دیکھا ہے جادو گروں نے سب کی سب سجدے میں گر گئے فا القی سہارت ساجدین لینے کے دینے پڑ گئے یہاں جن کو بلائے گیا تھا مدد کے لئے وہی مصیبت بن گئے فیرون کے لئے فیرون ی حکومت کے لئے فا فا القی السہارت ساجدین قالو آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ایک ہی موجزہ دیکھا ہے اس لئے کہ ان کو معلوم تھا ہم لوگوں نے جو چھوڑا ہے یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں یہ حقیقت میں ساپ نہیں بنی ہے وہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں لکڑی ساپ نہیں بنے رسیاں ساپ نہیں بنی بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کر دیا گیا تھا لوگوں کی آنکھوں کو اور دماغ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ ساپ ہیں یہ لکڑیاں نہیں بلکہ ساپ ہیں لیکن یہاں یہ لاتھی موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں ازدہ بن گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا وہ جھوٹ ہے اور موسیٰ نے جو پیش کیا وہ سچ ہے وہ حقیقت ہے یہ اتنا تو پہچاننے کا شعور تھا ان کے اندر فوراں ایمال لے آئے فرون نے دیکھا یہ تو معاملہ الڈا ہو گیا کہا کہ جانتے ہو موسیٰ سے مل گئے ہو میں معلوم تھا مل جاؤ گے تم اب تمہیں بڑی خوفناک سزا دوں گا ایک ہاتھ کٹوں گا اس کے خلاف دائیں ہاتھ کٹوں گا تو بائیں پیر کٹ لوں گا اور تم کو خجور کے درختوں کے اوپر سولی دے دوں گا سامنے ٹارچر کا بھی ٹارچر کیا ہو سکتا ہاتھ کٹ دیے جائیں پیر کٹ دیے جائیں اور پھر اس کے بعد سولی دے دی جائے جسمانی تازیبوں کا خیال بھی ان کے سامنے ہے اور اسی طریقے سب موت بھی سامنے مڈلا رہی ہے لیکن انہوں نے کہا اب ہم نے جو دین قبول کر لیا ہے اب اس دین سے ہم پھرنے والے نہیں توحید جو ہم نے اختیار کر لیا توحید سے ہم روگردانی کرنے والے نہیں چاہے جو بھی تو کر گزرے ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہر قسم کا ٹارچر سہنے کے لیے تیار تجھے جو کرنا ہو کر لے آئے تھے تو مال کی وکرتی اور جب توحید آگئی دل کے اندر تو اب مال و ذرت و در کنار جان کی بھی پروا نہیں رہی نتیجہ کیا نکلا اگر انسان کے دل میں توحید اور ایمان ہے تو دنیا میں اس سے عظیم شہ کوئی نہیں اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو اس سے نیچی اور غلیص چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں